کہ خلیجی صورتحال کے تناظر میں اور امرٹ اور اسرائیل کے درمیان جو ایک سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں اس میں یہ سوال میں تین چار دن سے اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں اس سوال کی اہمیت جو ہے اس لیے بہت اہم سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا میں فیوچر جو ہے نا وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں دیکھ رہا ہوں اس سارے منظر کے اندر کہ اب امریکہ کا جو صدر ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں سعودی عرب بھی ان کا حصہ بن رہے ہیں اگر سعودی عرب بھی حصہ بن رہے ہیں اور ترکی اور ایران جو ہے انہوں نے اپنا ایک بلاغ بنائے ہوئے اس بلاغ کو سعودی عرب کے غلاب بلاغ قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کا جو کہو جتنا سعودی عرب کی طرف ہے اس سے زیادہ کبھی کبھی ترکی کی طرف بھی نظر آتا ہے ایران سے ہمارے جو تعلقات ہیں چین سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو بھی ہم نہیں نظر انداز کر سکتے اس کے باوجود کہ چین جو ہے بہت سارے معاملات میں پاکستان کی خارجہ پولیسی کے جو مخالف میں وہ دیتا بھی نظر آتا ہے تو کیا کہا اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے کہ پاکستان کو فورس کیا جا سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب سے صورتی تعلقات قائم کرے اسرائیل سے اسرائیل سے دیکھیں جو عرب میں تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور جو مصر نے کیے اور جو اب یو اے ای نے کیے ہیں اور جو باقی عرب ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ خوف ہوتا ہے جو حکومتیں جو ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے عوام کے سڑکوں پہ آنا اور اس طریقے سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر ملکی ایجنسی جو ہے وہ ہمارے ملک عوام کو اُبھارے ہمارے خلاف یا ہم اس ملک کے ساتھ جنگ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے یا ہمارے فوجی جو ہیں وہ بنکر میں بغیر ایسی کے نہیں رہ سکتے اور ان کو ایسی کے ساتھ بٹھا کے تو تلوار ہاتھ میں وہ پکڑ کے لڑ سکتے ہیں گولا نہیں چلا سکتے تو پھر ایسے موقعوں پہ آپ کی یہ کمزوریاں جو ہیں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے اور حکمران دینے کے لیے آپ پھر امریکہ اور اسرائیل کی باتیں مانتے ہیں پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی صورتحال ہے اسرائیل سے ہم نے تعلق پاکستان میں فوج کا جو سٹانس ہے میرا خیال ہے وہی جو ہے وہ کامیاب کامران رہے گا یہ میں میں اس پہ نہیں کچھ کہا سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو آپ پندرہ سال اگلے میں یہ سارا خطے کی صورت بدل نہیں ہے آپ دیکھتے جائیں آپ پندرہ سال کی بات کرنا ہے مجھے تو پندرہ مینوں میں دو سالوں میں بدلتا ہے نظر آرہا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بدل چکا ہے بہت کچھ جو ابھی بظاہر نظر نہیں ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لکی رہے ہیں یہ بھی بڑی بدل نہیں ہے بڑی جگہوں پہ یہ لکی رہے ہیں بدل گئی ہے اور بدل رہی ہے اور مزید بدلے گی اور اس کی میں ایک اور بھی آپ کو کہہ دوں جو ملک جو ہے وہ خاندانوں کی حکومت ہوتی ہے جہاں پہ اور بغیر الیکشنز کی ہوتی ہے اور ایک مستقل سلسلہ چلتا رہتا ہے وہ سب سے زیادہ ولنڈبل ہوتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے وہ سو سو بلینڈ ڈالرز کے اسلحہ خریدنے کے وہ آرڈر کرتے ہیں لیکن لڑنے کے لیے ان کے پاس فوجی نہیں ہوتے تو فاروق امبیو صاحب